آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ رسی بانڈیا شروعات کریں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اروند کے جبال سے جڑی ہوئی جو کی ہے کہ سی بی آئی نے کے جبال کو ایرسٹ کر لیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں شراب گھوٹالے میں سی بی آئی نے اس گرفتاری کو انجام کیا ہے اب سی بی آئی ڈے کے جبال کو گرفتار کیا تیہار جیل سے ارونڈی کے جبال کو گرفتار کیا گیا کل کے جبال کو کوٹ میں پیش کرنے والی ہے سی بی آئی ڈلی شراب گھوٹالے میں سب سے پہلے سی بی آئی نے ہی کیس درش کیا تھا سی بی آئی کی جانچ میں منی لانڈرنگ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ایڈی نے کیس درش کیا اور آج سی بی آئی کی ٹیم نے تیہار جیل میں آروندی کے جیوال سے شراب گھوٹالے کو لے کر پوٹسٹارچ بھی کی تھی اور اسی کے طورت بات کہ جیوال کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ جیوال کو کوٹ میں کل پیش کیا جائے گا سمبھابنا پوری ہے کہ کل آروندی کے جیوال کی کسٹیڈی مانگ سکتی ہے سی بی آئی اور اس کے بعد سیدھے سیدھے وہ پوٹسٹارچ یہاں کرنے والی ہے اس پورے معاملے کو لے کر ایل جی کی سپارش کے بعد سی بی آئی نے اس پورے معاملے میں پہلا کیس درش کیا تھا جس کے بعد جب جانچ پٹال ہوتی ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ سامنے آتا ہے تب ای ڈی کی اور سے اس پورے معاملے میں کیس درش کیا جاتا ہے جس کے بعد ای ڈی اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کے بعد کہ جیوال کے ساتھ ساتھ تمام جو آم آدمی پارٹی کے نیتا یا پھر ساؤت کنیکشن کے ایک عویتہ کی گرفتاری ہوتی ہے لیکن اب سی بی آئی ایکشن موڈ میں ہے ساحل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساحل ایک طرف آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ کیدر سرکار نے یہ بڑی ساجش رچی ہے لیکن سی بی آئی نے ہی پہلا کیس درش کیا تھا پورسٹارچ کے بعد میں گرفتار کیا گیا تمام سموتوں کے آدھار پر کیا کوئی جان کر رہی ہے جی بلکل دلی لیکر سکیم جب سے سامنے آجا تو بھی سے آم آدھی پارٹی جو تھی کے اندر سرکار پر آروپ لگا رہی تھی لیکن فلال ابھی تازہ اپنیٹ یہ ہے کہ اب سی بی آئی نے کیس درش کیوال کو گرفتار کر لیا ہے اور مانا یہ جادہ کہ جلد اس معاملے میں جو ہے اب کیس درش کیوال کو سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ کسٹڈی میں لے گی ان سے پوچھ سچ کی جائے کہ آخر کا لیکر سکیم کو کس طریقے سے انجام دیا گیا تھا کتنے ہزار کروڑ کا جو گھوٹالہ سامنے آئے تھا اس پورے معاملے میں سی بی آئی کی جو ٹیم ہے وہ کیس درش کیوال سے پوچھ سچ کر دے گی کیونکہ سی بی آئی کی جو سورس ہمارے یہی جانکاری دے رہے کہ کیس درش کیوال کو گرفتار ضرور کری لیکن کل ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور کوٹ میں پیشی کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ سی بی آئی وہ سی بی آئی کو حاصل کرنے کیونکہ شروعاتی طور میں سی بی آئی نے ہی اس پورے معاملے میں ایک دلی شراب گھوٹالے معاملے میں مقدمہ درج کیا تھا جس میں کئی لوگوں کی اب تک گرفتاری ہو چکی ہے جس میں کئی شراب کاروباری بھی شامل ہے لیکن اب کیس درش کیوال کی گرفتاری ہونا کہنے کہیں یہ درشادی کی اب کیس درش کیوال پر سوال جو ہیں وہ سی بی آئی کے شروع ہوں گے جس سے اور زیادہ جو جانکاری ہے دلی شراب گھوٹالے معاملے میں ساف ہو بائی گی لیکن دوسری طرف آمادی پارٹی شدہتی طور سے ہی تمام جو اپنے بیان ہے وہ دیتی آ رہی کہ اندر سرکار جانمسکہ آرون کیزیوال کو فسار رہی ہے آمادی پارٹی کو بدنام کیا جاتا لیکن جب ایسے تطپ کھل کر ساف آتے تو اس سے بات ساہید ہوتی ہے کہ کئی نہ کہیں آرون کیزیوال کی بھی دلی شراب گھوٹالے میں انوالمنٹ تھی جس کے تحت اب سی بیان نے آرون کیزیوال کو گرفتار کیا ہے بلکل ساحل جیسا آپ نے کہا کہ آمادی پارٹی لگتار یہ سوال کھڑے کرتی رہی ہے اور آج بھی آمادی پارٹی کے تمام نیتا اب یہ سوال کھڑے کر رہے گی کہ اندر سرکار یہ ساجش کر رہی ہے تاکہ آرون کیزیوال کو وہ جیل میں رکھ سکے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ پہلا کیزیوال نے درج کیا تو اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ کل کوٹ میں پیشی کے بعد آنے والے کچھ دن جو ہے وہ آرون کیزیوال کا نایہ پتہ سی بی آئی ہیڈکوارٹر ہونے والا ہے آج نیچی طور پر کیونکہ کل کا دن دیکھنے والا ہوگا کس طریقے سے آرون کیزیوال کو کس سمیہ کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ جلد ہی سی بی آئی کی ٹیم جو آرون کیزیوال کو اپنی کسٹڑی میں لے سکتی ہے جس سے جو سوال سی بی آئی کی ادھکاری کو زہن میں چل رہے ہیں دلی شراب گھوٹالوں کو لے کے وہ کرنا بہت زیادہ زدودی ہے